اللہ اکبر جب ان سے ہو سکتا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھیں ان سے اگر گناہ ہوا تو ان کی توبہ بھی بہت سختی حضرت معز رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے زنا ہو گیا نبی کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے سزا جاری کریں پاک صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس نبی نے اپنے چہرے انور کو پھر لیا دوسری مجلس میں دوبارہ آئے سزا جاری کریں آپ نے اپنا چہرہ پھر پھر لیا یہ تو ہوتا ہے نا وقتی جذبات ابھی سیروزہ لگا کر آئے ہیں تو بہت نیک بنے ہوئے ہیں تین چار دن کے بعد واپس ٹھنڈے ہمارے تو ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں نا صحابہ کا ایسا نہیں تھا نبی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وقتی جذبات ہیں کیا ہے یہ پھر آئے تیسری دفعہ آئے پھر چوتھی دفعہ آئے پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے پھر صحابہ نے آپ کو رجم کیا کیسی توبہ ہے چلو وہ تو مرد تھے حوصلہ ہے جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان امراتا ان امراتا من جوہینتا اتتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہینہ قبیلے کی عورت آئی عرص کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھ پر حد جاری کریں پاک صاف ہو کے جانا چاہتی ہوں وہ نہ ہو گیا مشہور واقعہ ہے یہ بھی میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی احراز کیا پھر آپ نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں حمل ہے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حمل ہے تو اب ان کو اتنے عرصے تھانے میں رکھو بھاگنا جائیں چھوڑ دیا حمل ہے وہ اگر نہ واپس آتی کوئی نہیں پوچھتا بچہ جنا ہے تو بچہ لے کر آ گئی کہ اب تو بچہ جن دیا اب مجھے اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی نے ان خاتون کو رجم کیوں نہیں کیا تاکہ پیٹ میں بچہ ضائع نہ ہو جائے آج حلال بچے کو ضائع کیا جاتا ہے حلال بچہ مائیں حمل ٹھہرنے کے بعد ثابت النصب بچہ جس کا اللہ نے اس عورت کو ماں بنانا تھا جس کی تربیت اس کے ہاتھوں کروانی تھی جس کا اللہ نے اس کو محسن بنانا تھا ماں کی تو عظمت ہے ہی اس لیے کہ اپنے پیٹ میں یہ اولاد کی تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے ماں انہیں بچوں کو گرانا شروع کر دیا سانپ بن گئی ہیں سانپ یہ حمل گرانا حرام ہے جائز نہیں ہے بات بات پہ اور آج کل جگہ جگہ کلینک کھل گئی ہیں سستے میں فری میں پریگننسی کو ضائع کروا دیا جاتا ہے بھئی میں کہہ رہا ہوں کوئی مذہب چھوڑ دو پھر اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اسلام چھوڑ دو کس نے کہا ہے مسلمان بن کے رہو بھئی انگریزوں کے ہاں پریگننسی کو ضائع کیا جائے کوئی جرم نہیں ہے ٹھیک ہے گورے بن جاؤ چھوڑ دو اسلام کو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں پورے ویسے بن جاؤ نہ پھر پورے ویسے بن جاؤ اور اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو پھر ایک دن کا حمل ضائع کرنا بھی حرام ہے ایک دن کا بھی جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو اور معقول وجہ کیا ہے ماں کی جان کو خطرہ ہو اس کے علاوہ کوئی وجہ معقول نہیں ہے یہ جو ہے نا کہ ابھی تو ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا ہو گیا یہ آپ کی بنائیوی ٹینشنیں ہیں نہیں آری میرے غلے بات یہ آپ کی اپنی لوجک ہے اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کا سسٹم پھر خراب ہو گیا نا سسٹم خراب ہو گیا ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے پہلا بچہ ہوتا ہے تو فورن پریگننسی ہوتی نہیں ہے قدرت کا سسٹم ہے اگر ہو گئی تو اس کا مطلب سیٹ چل رہا ہے معاملہ جوب کا شوق ہے خواتین کو گھرداری کا شوقی ختم ہو گیا شوق ہے کہ ہم جوب کریں اولاد کی ٹینشن سے آزاد ہوں ووٹس ایپ استعمال کریں فیس بک پہ بیٹھی رہیں سارا سارا دن ساری ساری رات ظاہر ہے بچے یہ کام نہیں کرنے دیتے تو آپ اپنی ذمہ داری تو سنبھالو عورت کی ذمہ داری یہ گھرداری تو گھرداری میں بچے ہوں گے تو گھر ہوگا ورنہ وہ گھر تھوڑی وہ تو ہوتل ہے گھر دیوار کو نہیں کہتے یہ تو ہوتلوں میں بھی ہوتے ہیں آپ جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہوتل کرائے پہ لیتے ہیں بھائی جب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اگر کوئی رشدار وہاں نہ ہو رہنے کے لیے تو کیا لیتے ہیں ہوتل لیتے ہیں نا کرائے پر اس میں بھی ڈبل بیٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو چائے پانی کا سب انتظام ہوتا ہے تو وہ گھر ہے کیا اور جو فہاشی والے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں وہ توائفیں بھی مل جاتی ہیں ان کو وہاں پہ تو کیا وہ کوئی توائف ان کو مل جائے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ ہوتل گھر بن جائے پولیس کو بلوائیں بھائی فورا ون فائف پہ فون کریں سمجھ بھی نہیں آرہے لوگوں بلائیں تو پھر بولیں نا آرہے الحمدللہ ابھی دمیان تو ون فائف پہ فون کرنے والا تھا اتنی مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں ٹی وی میں آرہا ہوں چلو فیس بک پہ جو دیکھ رہے ہوں وہ تو ہاں نہ نہیں کر سکتے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا کمنٹس آرہے ہوتے ہیں ہم جب سفر کر جاتے ہیں کہیں کوئی ٹھہرتا ہے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں ہوتل کرائے پہ لے لیا دو کمرے کا ایک کمرے کا تو کیا وہ گھر ہوتا ہے حالان کہ گھر سے زیادہ بعض دفعہ سہولتیں ہوتی ہیں اس لئے حالان کہ وہ عورت بھی ہے مرد بھی ہے جو فہاشی کے مرتب ہوتے ہیں پھر بھی وہ گھر نہیں اس میں گھر والا سکون نہیں ہوگا کیوں بچے نہیں اور بچے ادھار لیے نہیں جا سکتے باقی سب چیزیں ادھار مل جاتی ہیں آپ کو ڈبل بیٹ آپ نے وہاں لے لیا یہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے رات گزار نہیں ہے گرم پانی کا انتظام بھی ہو گیا یہ سب چیزیں آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن ہوتلوں میں آپ کو بچے ادھار نہیں ملتے اور اگر مل بھی جائیں تو آپ کو ان سے وہ محبت نہیں ہوگی بوش سمجھو گے یار ان کو نکالو بچے اپنے ہی اچھے لگتے ہیں بچے یہ جو لوگوں کے بچے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ لگ رہا ہوتا یار اتنی بچے کیسے پال رہے ہوں گے یہ اس لئے لگ رہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں اگر وہ آپ کے ہوتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ تب ہی جس کے بارہ بچے ہوں اسے ایک بچہ بھی مانگ کے دیکھ لو کہہ گا نہیں دوں گا مجھ سے مانگ کے دیکھو دوبارہ ون فائف پھر فون کروں گا ایک بھی نہیں دیتا آدمی اتنی محبت ہوتی ہے تو خواتین کو یہ بات سمجھائیں جرم مت کریں حمل ضائع مت کریں یہ جو ہے نا کہ اتنا وقفہ اور اتنا وقفہ ٹھیک ہے حمل روکا جا سکتا ہے وقتی کسی مجبوری کی بیس پر روکا جا سکتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی یہ ٹاپک نہیں ہے میں اس کو آگے نہیں لے کے چل رہا وہ موضوع چینج ہو جائے گا روکا جا سکتا ہے کسی مجبوری میں لیکن جب حمل ٹھہر گیا تو بس قدرت کی طرف سے دے نہیں خوشی مناؤ پھر اس پر رونا میرے پاس کال آتی حضرت ایسے فون کرتے جیسے بچارہ میں نے کہا شاید کسی نے بندوق رکھ دی ہے اور اب پیسے مانگ رہا اس سے اور یہ مجھے فون کر رہے حضرت دس لاکھ مل جائیں گے میرا بچہ اغوا ہو گیا حضرت ابھی ایک بچہ دو سال کا ہے زوجہ کو پریگننسی ہو گئی ہے حضرت کیا کوئی گنجائش ہے حضرت میں پریشان میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مبارک اللہ تعالی آپ کی نسل بڑھا رہے ہیں بڑھاپے میں آپ کے لئے انتظام ہو رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہو تو تسلی دے گا ماشاءاللہ خوشی یہ جو لفظ خواتین استعمال کرتی امید سے ہے امید اچھی چیزوں میں ہوتی ہے نا اگر یہ پریگننسی ہونا بری چیز ہوتی تو کہتی خوف سے ہے امید کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے خوف امید سے کا لفظ ہی بتا رہا ہے اچھی چیزوں کی ہوتی ہیں دیکھو ہم اور آپ جو اتنے سارے پیدا ہوگئے یہاں اگر ہماری پیدائش پہ ہمارے اببہ اممہ نے یہ تفسرہ کیا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں بڑے ہوگر پتا چلتا تو کتنا غصہ آتا جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے پہ مٹھائی بٹے تو جو نئی نسل دنیا میں آرہی ہے اس اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کی پیدائش پہ خوشی منائیں اور پیدائش کی ابتدہ تو جب پیگننسی سے شروع ہوتی ہے تو وہیں سے خوشی منانا شروع کر دیں بھئی مبارک بھئی مبارک ماشاءاللہ اس کے لئے اسی وقت سے دعائیں شروع پیغمبر تو یہی کرتے تھے اسی وقت سے دعائیں ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ فتقبل منی اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا آل عمران جو نیک لوگ تھے اللہ نے ان کو اس کائنات میں سیلیکٹ کیا ہے اپنے بندوں کی رہبری کے لئے اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ قالت امرات عمران جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ اللہ مجھے حمل ہو گیا ہے میں نے نیت کر لی ہے کہ اس بچے کو تیرے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی یہ نیکہ اللہ ہو گیا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا خرچے کہاں سے پوری کروں گی پڑھائی بھی ہے آخر لوگ کہتے ہیں ایکچولی صرف یہ پیدا ہی تھوڑی ہوتے ہیں ایکچولی لنچ کا خرچہ ان کے پیمپر پیمپر ایک بچے کی ہگائی پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے آج کل کھلائی پہ کتنا آتا ہوگا اس کو کھلانے کے الگ پیسے اور نکالنے کے الگ پیسے اوہ بھائی ٹھیک ہے خرچے آ رہے ہیں مگر یہ خرچے اللہ دے بھی تو رہا ہے نا غربت بھی تو ختم ہو رہی ہے پہلے لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا اب اللہ کا شکر رسکی فراوانی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی پہلے تو جس کے پاس پنکھا ہوتا تھا نا اس کو لوگ موبائل دیکھ لیں ہمیں یاد ہے جس کے پاس موبائل ہوا کرتا تھا وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا سوائے اس شخص کے کہ اس کے پاس بھی موبائل ہو کیسی فراوانی ہو رہی ہے فراوانی ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے کیا فرمایا ابھی تمہیں رجم کیا تو تمہارے پیٹ میں حمل اس کا کیا خصور بچے کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو وہ دوبارہ آئی ہیں بچہ لے کے آپ نے فرمایا ابھی یہ تمہارا محتاج ہے ابھی تمہیں مار دیا تو اس کی پرورش کون کرے گا جب وہ تقریباً سات سال کا ہوا روٹی کھانا شروع کی سات سال اس خاتون نے برداش کیا سات سال تقریباً سات سال اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے لائی ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ خود کھانے لگائے خود کھانے لگائے اسی لئے کہتے ہیں سات سال کا بچہ وہ سبیہ ممیز کہلاتا ہے یعنی اس میں کچھ تمیز پیدا ہو جاتی ہے اور اگر پیدا نہیں ہوئی تو یا تو وہ سات سال کا نہیں ہے یا آپ ابھی چالیس سال کے نہیں ہوئے یعنی آپ کو اس کی تربیت کرنا نہیں آتی ہے تو وہ خود کھانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا جب ان کو رجم کیا گیا غامدی صاحب تو رجم کے منکر ہیں فلمیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی یا آتی رہیں گی ان سے متاثر نہ ہو اور سب قرآن حدیث کا لیبر لگا کے موسیقی